اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین یہ نائنٹ کلاس رمیان میں دو تین چھوٹیاں آگئیں محرم منحرام کی وجہ سے ٹھیک ہے اور ہم اس سے پہلے اپنا لیسن امتحان پڑھ رہے تھے آدھا ہم نے لیسن پڑھ لیا تھا امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سٹڈی کیا ہوگا ٹھیک ہے اور جتنا پڑھ لیا تھا اسے خلاصے کے طور پر تیار کر لیا ہوگا ٹھیک ہے کہ ایک ایسے انسان کی کہانی تھی ہے کہ جو امتحان سے گھبراتا نہیں تھا اور وہ لوگوں کا مذاق بڑھاتا تھا کہ جو امتحان سے گھبراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شروع میں یہی بتایا گیا تھا کہ میں دیکھ کی حران ہوتا تھا کس طرح سے ان کی شکلیں بن جاتی تھی پھر کیا ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں لوگ کا امتحان دوں گا کہ ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا بیٹا لاو کالج میں وکیل بنے گا اور بڑا مشہور وکیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ماں باپ کے کہنے پر اپنے تیاری کرنے شروع کی تیاری کیا کرتا تھا کچھ بھی نہیں سارا دل دوستوں یاروں میں گزار آتا تھا کالج کا کہہ کر دوستوں یاروں میں بیٹھا رہتا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک روٹین بنی بھی تھی ٹھیک ہے تو فرسٹ ٹو پیج ہم نے ریڈ کیے تھے ٹھیک ہے آخر میں پھر جب پیپر قریب آتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری پیپر کی تیاری نہیں ہے اس کے والد صاحب کہتا ہے کوئی بات نہیں جتنی بھی تیاری ہے دے دو تو دیکھی جائے گی فیل یا پاس تو اللہ صلی اللہ کے ہاتھ میں کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا فیل ہو گیا تو مجھے کہیے گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ جب امتحان بلکل سر پہ آ جاتا ہے وہاں جانے کا دن آتے ہیں تو وہاں پر وہ پھر ہم دادے غیبی ڈھونٹا ہے کہ کوئی ایسی مدد مل جائے جس سے میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں یا پرچوں کا پلٹ پھیر ہو جائے ٹھیک ہے پرچے بدلے جائیں اچھے بچے کے بدلے میرے جو پیپر ہیں وہ اچھے بدلے اچھے بچے کے میرے پاس آ جائیں بس یہ باتیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو خلاصہ اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی پیج سیونٹی ون ہے میرے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے اس کا ہم نے تقریبا سیکنڈ پیراگراف کا ہاف پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے نقصان پہنچ جاتا ہے سیکنڈ پیراگراف ہاف ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پڑھنا چکو کرنا ہے دیکھئے لیکن تقدیر تدبیر و تقدیر کا مستہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے اسے کسی صورت میں حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ تقدیر میں ہوا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے مثال نے قطر یہی کہنا تھا کہ تدبیروں سے کوئی کام نہیں ہوتا تقدیر میں اگر ہے تو ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ کم پیش آتی ہیں اس لئے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ بے وکوفی ہوں گے جو ان پر بھروسہ کرتے ہوں گے خیر آمدم برسرے مطلب خیر آمدم برسرے مطلب ہے کہ مقصد بیان کرتا ہوں کہتا ہے کہ میں چلے چھوڑے ان بات کو مقصد بیان کرتا ہوں وہ نے دس بجے گھنٹی بچی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے گی یعنی کہ یہ وہ دن تھا جس دن پہلے دن انتہان دینے جانا تھا ٹھیک ہے یہاں پر ایک بہت ہی خلیق اور ہسمک نگرانکار تھے خلیق مین اخلاق والے ٹھیک ہے ہسمک مین جن کا چہرہ ہستا ہوا تھا نگرانکار جو وہاں نگرانی کر رہے تھے پیپروں کی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بہت اچھے مجھے نظر آئے مجھے جگہ نہیں ملتی تھی میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لئے یعنی کہ میں نے کہا کہ مجھے میں نے کہاں بیٹھنا ہے تو وہ میرے ساتھ چل پڑے جگہ بتائی اور بڑی دیر تک خاص ہس کر باتیں کرتے رہے میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے یعنی کہ وہ سمجھا کہ نہیں اچھا بندہ ہے میری مدد کرے گا بیڑا پار ہے کہ میری مدد کرے گا اللہ دے اور بندہ لے یعنی کہ ایسا تو مجھے تو ایسا ہی چاہیے تھا اس لئے میں نے تو خوش ہو گیا ٹھیک دس بجے پرچہ تقسیم ہوا میں نے پرچہ لیا سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا یعنی کہ داہرہ اس نے پڑے ہی پچھنے تھا اس نے یہی کرنا تھا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چیرے پر اتمنان تھا شاید ہی کسی کے چیرے پر ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ میں اتمنان میں تھا داہرہ جب انسان نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو وہ اتمنان میں ہی ہوتا ہے خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو پتہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پرچہ ہے کس چیز کا لیکن نگرانکار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ یہ پرچہ مشکل ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹو پرچہ مشکل ہے لیکن آرام سے کرنا میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا لیکن یہ نامعلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے یعنی کہ دیکھیں کہ اتنا وہ کند ذہین انسان تھا اس نے سارا سال کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا اب اسے یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پرچہ ہے کس چیز کا ٹھیک ہے جی نیکس پیج پر چلتے ہیں سیونٹی ٹو پیج ٹھیک ہے آپ اپنا پیج دیکھئے گا سیونٹی ٹو پیج جواب جوابتاں کی کوپی دیکھی اس کے آخر کی ہدایات پڑھی صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا گارڈ صاحب فوراں ہی آئے میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے وہ مسکرائے زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے انوان پر انگلی رکھ دیں یعنی کہ وہ بھی مجھے پہچان گیا مسنیب کو کہ مسنیب جو ان سے ہیں وہ ہر چیز سے پیدا دی ٹھیک ہے انہوں نے انگلی رکھ دی ماں پر یہ دیکھو پڑو کیا لکھا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے دل کھل گیا میں خوش ہو گیا میں نے بھی کلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے بہت کچھ لکھ دوں گا کہ قانون ہے قانون کے پر میں بہت کچھ باتیں لکھ دوں گا اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے یعنی کہ ہر بندہ ہی قانون کے بارے میں بات کرتا شروع اس نے کیسے کیا کہ ایک قانون بنانے والا کچھ اصول قائم کرتا ہے دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے یعنی کہ ایک بناتا ہے تو دوسرا توڑ دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ اپنی رائے کو کس دوسرے کی تجویز کا پابند کریں میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کچھ ادھو در نگاہ بھی دوڑا مگر گاڑ صاحب میری حالت کو کچھ ایسے تار گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر ہی پر کھڑے رہتے تھے بلائے ناگہانی میں اچانک جو مسئیبت آ جاتے ہیں یعنی کہ گاڑ صاحب مجھے سمجھ چکے تھے کہ اس بندے کو آتا جاتا کچھ نہیں اب ادھو در دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہیں آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر رضب کی ٹھیک ہے یعنی دن میں جو لوگ ٹوکا نیکس پیراگراف دیکھئے جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منکتے ہوگئے منکتے ہوگی میں انہیں ختم ہوگئے تو میں نے اس دل میں سوچا کہ چلو انگار صاحب سے ہی پوچھیں میں کھڑا ہو گیا وہ آئے میں نے دریافت کیا جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں ان سے پوچھ دیکھئے اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ادھر ٹھہلتے ہوئے تشریف لے جائیے میں خود پوچھ لوں گا یعنی کہ بڑا یہ فرینک طریقے سے مسنف جو ہے وہ بات بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا جی آپ پہلے پوچھتے ہیں نہیں پوچھ سکتے تو کوئی بات نہیں اب آگے جائیے میں خود پوچھ لوں گا مگر وہ کب ہلنے والے تھے کتب ہو گئے کتب ہو گئے میں وہیں رک گئے جم گئے ان کا متقرانہ پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا یعنی کہ اب غصہ آ جاتا ہے کہ میری بات انہوں نے نہیں مانی میں واللہ سچ کہتا ہوں اگر تمام عمر میں عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے کوئی ہے تو انہی صاحب سے بھی یہ قلبی نفرت دلی نفرت غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو پورے چھے گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے یعنی کہ بتاتا ہے کہ میں نے پڑھا تو کچھ تھا ہی نہیں اب امتحان کے یہ جو وقت تھا یہ گزارنا کتنا مشکل ہوگا آپ سمجھتے ہیں میں تو ہر روز آدھا گھنٹے گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا یعنی کہ جو اس کے حالات تھے مصنف کے کہ پڑھتا تو کچھ تھا پڑھا تو ہوا کہتا کہ آدھے گھنٹے بعد میں تو نکل آتا کمرے سے باہر لیکن مصیبت یہ آنپڑی کہ والد صاحب روز گیارہ بجے سے آ جاتے اور نیچے سہن میں بیٹھے رہتے اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روپ میں نے دو سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا یعنی کہ دائرہ میں اگر وہاں سے اٹھاتا مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا میں وہاں سے اٹھاتا تو جو دو سال میں نے کال جا کر گزارے تھے والد صاحب ضرور پوچھتے کہ بھئی کیا باتیں جلدی پیپر کر کے باہر آ گئے ہو اس لیے کہر درویش بر جانے درویش ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہر درویش بر جانے درویش مین کہ درویش کا غصہ کہر درویش درویش کا غصہ اس کے درویش کی جان پر یعنی کہ اس نے مہاورتاً بول دیا یہ لفظ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنا غصہ اپنے ہی پر نکالا آخری وقت تک انتہان کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا یعنی کہ میں کہتا آ کر یہ پیپر بہت مشکل تھا وہ بھی میرے تشفی کے لیے تشفی کے لیے ممتہن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں تشفی مین تسلی کے لیے وہ بھی ممتہن کو ممتہن مین جس نے پرچہ چیک کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ممتہن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا یعنی کہ باپ تھا نا اس نے کہا میرے بیٹھے نے اتنی میند کیا وہ ضرور کامیاب ہوگا انتیان ختم ہوا اور امید نمبر ایک اور دو کا خون ہو گیا اب ممتہنوں کے پاس کوشش کی سوچی ٹھیک ہے یعنی کہ جو اس نے لارے لگائے تھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا وہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے بازے صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے پاس پہنچ گیا یعنی کہ اب فادر نے بھی کوشش شروع کر دی اس کے باپ نے بھی کہ وہ سفارش کے لیے ایک پرچی لے گئے ایک صاحب کے پاس وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے ٹھیک ہے یعنی وہ پرچی جو تھی بڑے ہی طریقے سے ملے ان سے آنے کی وجہ دریا آپ کی والد نے ارز کیا کہ خادم زادہ اس سال انتہان میں شریک ہوا ہے یعنی کہ خادم زادہ اپنے آپ کو انہوں نے خادم کہا اور خادم زادہ مین خادم کا بیٹا ٹھیک ہے یہ انتہان میں شریک ہوا ہے اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خان زادہ ہمیشہ ممنون احسان رہے گا ٹھیک ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے احسان مند رہے گا اگر آپ اس کی مدد کر دیں وہ بہت ہسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواست ہے ان کا بیٹا تو انتہان دے اور کوشش میں کروں ان کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے میں نے کہا کہ آپ بچے سے کہیں کہ وہ کوشش کرے میں کیسے کر سکتا ہوں بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے نادم ہوئے بہت ناخوش ہو بڑے میاں کون اس کے فادر اس کے باپ یہ اتنی انسلٹ ان کی ہو چکی تھی تو آپ گونوں نے اس کے بعد کہیں نہیں جاتے کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا یعنی کہ بلکل سب سے لو جو نمبر ہوتے ہیں وہ لے کر وہ صاحب دادے فیل ہو گئے خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانت ممتہن تھے بھلے مانت مین شریف ممتہن مین پیپر چک کرنے والے انہوں نے دو نمبر بھی نہیں دو نمبر بھی دیئے باقی نے تو صفر ہی ڈالا یعنی کہ کچھ ایسے اچھے تھے جنہوں نے دو نمبر دے دیا لیکن باقیوں نے صفر نمبر دیا کچھ بھی نہیں دیا والے صاحب کو بہت رنج ہوا نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالاخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے بدل دی ورنہ ممکن تھا کہ برابر تین گھنٹے لگا لکھا جاتا اور صفر ملتا یعنی کہ وہ کوسنے لگ پڑتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے پیپر آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہ تین گھنٹے میرا بچہ وہاں بیٹھ کے پیپر دیتا رہا اور کچھ بھی نہیں ملا نمبر مجھے بھی تاجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے میں نے یہ جوابات والی صاحب کو بھی بسنائے انہوں نے بہت تعریف کی ممتنوں کو بہت برا بھلا کہا میری اشکشوئی کی اشکشوئی میں ہی نہیں ہوتا ہے تسلی دینا والے صاحب کو یعنی کہ انہوں نے اپنی شیشے میں اتار لیا ہوا تھا میں نے کہا جی میں تو کام کر کے آیا میں تین تین گھنٹے پیپر دے کر آیا لیکن کیا ہے کہ پیپر چیک کرنے والوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے اور فرمایا بیٹا کوئی دھبرانے کی بات نہیں اس سال نہیں آئندہ سال سہی آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی یعنی کہنا کہا کوئی بات نہیں اس سال نہیں پاس ہو تک ہے تو کوئی بات نہیں ہر دفعہ تو نہیں کوئی بائی مانی کرے گا سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا خید جو کچھ ہوا سو ہوا ایک سال کی فرصت تو مل گئی یعنی کہ سو دن چور کے یعنی کہ چور چور جو ہے چوری کرتا رہتا ہے سو دن کرتا رہتا ہے لیکن ایک نیک دن پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر بھی اتمنان میں تھا مصنف کے کوئی بات نہیں ایک سال بہت ہے فرصت مل گئی ہے دیکھا جائے تھا ٹھیک ہے سو دنس تو یہ تھے آپ کا یہ مضمون کہ مصنف کو دیکھا جائے اس میں ایک بات جو سمجھ آتی ہے کہ مصنف انتہائی دھیر انسان تھا اسے پڑھائی سے کوئی شگف نہیں تھا ٹھیک ہے وہ بس ایسے وقت گزاری کے لیے کیا کرتا تھا ٹھیک ہے سو دنس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے خلاصہ لکھنا ہے تیار کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائید وقت کریں گے تو مزید آپ کے اس سبق کی وضاحت ہو جائے گی ٹھیک ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے ٹھیک ہے